قوالیٹی کی اگر میں بات کروں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو جیپنیز گاڑیاں ہیں ان کا جو مٹیریل ہے وہ ٹاپ نوچ ہوتا ہے کسی جگہ پر آپ کو کوئی فالٹ کوئی ڈیفیکٹ کچھ بھی نظر نہیں آیا گا جبکہ جو پاکستانی ویرینٹ ہے میں برائی نہیں کرنا چاہتا لیکن جو بات ہے وہ ہے آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ ہانڈا سیوک کی جو قوالیٹی پاکستان میں دی جا رہی ہے میں آپ کو ہانڈا سیوک 2020 موڈل کا انٹیریر دکھانے لگا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا ہانڈا ان سائٹ 2019 جو کہ جیپنیز ویرینٹ ہے اس کا انٹیریر تو سب سے پہلا جو ڈیفرنس آپ نوٹس کریں گے وہ ہے اس کے اس ویڈیو اس پاورڈ بائے سیگل موٹرز راولپنڈی اگر آپ نے اپنی فیملی کے لیے کسی قسم کی گاڑی خریدنی ہے یا اپنی کسی کار کی موڈیفکیشن کرانی ہے تو آج ہی سیگل موٹرز کا وزٹ کریے گاڑیوں کی خرید و فروخت کا ایک باعتماد ادارہ جہاں پر آپ کو ملیں گی ہیوی بائیکس اور اس کے ساتھ ساتھ جیپنیز کارز کی وسیدرین رینج اور تمام طرح کی پاکستانی گاڑیاں جن میں ایسیو ویز شامل ہیں اور ہر طرح کی کارز شامل ہیں اور جرمن کارز میں بھی سب طرح کی ورائیٹیز یہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی امپورٹیڈ گاڑی چاہیے تو وہ آپ کو یہاں پر سیگل موٹرز پر مل سکتی ہے ایڈریس اور فون نمبرز آپ کو سکرین پر دیئے گئے ہیں السلام علیکم اور ملکم بیک تو چینل ایوریون آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک کمپیرزن دیا جائے گا ہونڈا سیویک 2020 موڈل کو ہم کمپیر کریں گے ہونڈا انسائٹ 2019 موڈل کے ساتھ یہ دونوں گاڑیاں ہی فور سیل ہیں اگر آپ ان دونوں گاڑیوں میں سے کوئی بھی ایک خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو سیگل موٹرز راولپنڈی کا فون نمبر دیا گیا ہے آپ کال کر کے ان سے متعلق باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں پرائس میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتا دیتا ہوں اس گاڑی کی پرائس چورتالیس لاکھ روپے ہے 2020 کا موڈل ہے اور 4.4 ملین روپیز اس گاڑی کی پرائس ہے اور 2019 کا موڈل ہونڈا انسائٹ ہائیبریڈ ہے اور 8 ملین روپیز اس گاڑی کی پرائس ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پریس کریے اور ان دونوں گاڑیوں میں سے آپ کونسی گاڑی خریدنا پسند کریں گے کومن سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں آپ کو دونوں گاڑیوں کی پہلے لک دکھاتے ہیں ہونڈا سیوک 2021.8 کی فرنٹ لک آپ دیکھ لیجئے اس طرح کی ہے اور ہونڈا انسائٹ 2019 موڈل کی فرنٹ لک کچھ اس طرح کی ہے اگر آپ ان دونوں گاڑیوں کو کمپیر کریں تو انسائٹ کی لک تھوڑی سی زیادہ اگریسیو ہے اور آپ کو دونوں گاڑیوں کی بیک سائیڈ دکھاتا ہوں اور پھر دونوں گاڑیوں کے انٹیرئر کا کمپیرزن کریں گے انسائٹ کی لک دیکھیں تو اس طریقے سے اس کی ریئر لک ہے اور اگر آپ ہونڈا سیوک پر نظر ڈالیں گے تو اس کی بیک لک کچھ اس طرح سے ہے پرسنلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو انسائٹ کی بیک لک مجھے زیادہ پسند آئی ہے جبکہ ہونڈا سیوک کی جو لک بیک سائیڈ سے اگر آپ دیکھیں تو تھوڑی سی زیادہ فلیشی آپ کو نظر آتی ہے ابھی بات کرتے ہیں انٹیرئر کی اچھا سب سے پہلا ڈیفرنس آپ ان دونوں کے انٹیرئر میں دیکھیں گے میں آپ کو ہونڈا سیوک 2020 موڈل کا انٹیرئر دکھانے لگا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا ہونڈا انسائٹ 2019 جو کہ جیپنیز ویریانٹ ہے اس کا انٹیرئر تو سب سے پہلا جو ڈیفرنس آپ نوٹس کریں گے وہ ہے اس کے ان دونوں گاڑیوں کے انٹیرئر کی کوالیٹی کا آپ ہونڈا سیوک 2020 موڈل کا انٹیرئر دیکھ لیجئے یہاں پر ایک چیز آپ کو نظر آئے گی پورے کے پورے انٹیرئر کے اندر آپ کو ایک چیپ پلاسٹک کی لک نظر آئے گی جیسا کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں آپ ہونڈا سیوک 2020 موڈل کا انٹیرئر دیکھ لیجئے تو اب آپ کو میں دکھا رہا ہوں ہونڈا انسائٹ 2019 موڈل کا انٹیرئر اور جیسے ہی آپ اس کے دور پر نظر ڈالیں گے سوفٹ پلاسٹک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈر کا یوز کیا گیا جو کہ سوفٹ لیڈر اور بہت ہی زبردست چیز ہے اور اس کے بعد اگر آپ انٹیرئر کی طرف آئیں گے تو یہاں پر ہر ایک چیز پرفیکٹلی بلٹ کی گئی ہے نو ڈاؤٹ کہ جیپنیز گاڑیاں جتنی بھی آتی ہیں ان کی بلٹ کالیٹی ٹاپ نوچ ہے اگر آپ ایک ایک چیز پر نظر ڈالیں اگر آپ سیٹس ہی کو دیکھ لیں تو ہونڈا انسائٹ کی سیٹس آپ ابھی دیکھ لیجائے اور یہ رہی ہونڈا سیوک 2020 موڈل کی سیٹس تو آپ دونوں کا ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کوالیٹی کی اگر میں بات کروں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جیپنیز گاڑیاں ہیں ان کا جو مٹیریل ہے وہ ٹاپ نوچ ہوتا ہے کسی جگہ پر آپ کو کوئی فالٹ کوئی ڈیفیکٹ کچھ بھی نظر نہیں آیا گا جبکہ جو پاکستانی ویرینٹ ہے میں برائی نہیں کرنا چاہتا لیکن جو بات ہے وہ ہے آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ ہونڈا سیوک کی جو کوالیٹی پاکستان میں دی جا رہی ہے فونڈا انسائٹ کے انٹیر میں آپ ایک چیز نوٹس کریں گے آپ کو اس میں تھری سپوک الیکٹرک پاور سٹیرنگ بھی دیا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر آپ کو کافی ساری اپشنز ملتی ہیں یہاں پر آپ کو اس پر ملٹی میڈیا کنٹرولز ملتے ہیں اس کے علاوہ وائس کنٹرولز ملتے ہیں آپ کو تھری سپوک الیکٹرک پاور سٹیرنگ بھی دیا گیا ہے لیکن یہاں پر آپ کو انٹی کلوجن سسٹم اور لین اسیسٹ ایڈاپٹیو کروز کنٹرول کا اوپشن نہیں دیا گیا یہ دیٹیل میں بات کرتے ہیں اگر آپ فرنٹ ہیڈ لائٹس پر آ جائیں تو دونوں ہی گاڑیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایلی ڈی لیمپس دیے گئے ہیں اور یہاں پر بھی ایلی ڈی لیمپس آپ کو دیا جاتے ہیں اور ایلی ڈی ٹرن سگنل ڈی آر ایلز کے ساتھ آتے ہیں جبکہ یہاں بھی آپ کو ایلی ڈی لیمپس دیے گئے ہیں اور ایلی ڈی ٹرن سگنل اور ڈی آر ایلز کے ساتھ آتے ہیں فرنٹ گریل کی اگر بات کریں تو اس کی گریل مجھے زیادہ پسند آئی ہے کیونکہ گریل کلر کم فلیشی ہے لیکن بہت زبردست لک آتی ہے ہانڈا کا لوگو یہاں پر موجود ہے اور اس کی گریل کی دیزائننگ فرنٹ ویو کیمرہ آپ کو اس کے فرنٹ پر مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ آئیں تو اس کے جو فوگ لیمپس ہیں یہ بیسیکلی ایلی ڈی فوگ لیمپس اس میں آپ کو دیا گئے ہیں لیکن ایک ہی فوگ لیمپس سرکولر شیپ میں یہاں پر ملتا ہے ساتھ ہی کروم کا آپ کو ٹریٹمنٹ دیا گیا اور فرنٹ اس کا جو بمپر ہے یہ باڈی گلڑ ہے جبکہ انسائٹ کی طرف اگر آپ آ جائیں تو یہاں پر سٹوری تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کہ فوگ لیمپ کی جو ڈیزائننگ ہے یہ اس کے ہیڈ لائٹس کے ساتھ میچ کر کے بنائی گئی ہے ایلی ڈی فوگ لیمپس ہیں لیکن اس کے فوگ لیمپس اس کی نسبت زیادہ خوبصورت ہیں اور اس میں بھی آپ کو فرنٹ پر باڈی کلرڈ فرنٹ بمپر دیا جاتا ہے اگر فینڈر کی بات کریں تو ہانڈا سیوک کے فرنٹ فینڈر کے اوپر آپ کو ٹرن سگنل دیا گیا ہے جبکہ انسائٹ کا فرنٹ فینڈر جو ہے یہاں پر کوئی ٹرن سگنل وغیرہ کچھ بھی آپ کو نہیں دیا گیا اور انسائٹ کے فرنٹ فینڈر کے اوپر آپ کو ہائیبرٹ کا بیج مل جائے گا اگر سائیڈ ویو میررز کی بات کریں تو دونوں کے سائیڈ ویو میررز آپ کو دکھنے میں سیم ہی لگیں گے لیکن سب سے بڑا جو ڈیفرنس ہے وہ ہے دونوں کی کوالٹی کا آپ اس کا بھی مٹیریل دیکھ لیجئے اور آپ اس کا بھی مٹیریل دیکھ لیجئے اور مجھے کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان دونوں گاڑیوں میں سے کس کی بلڈ کوالٹی زیادہ پسند آئی ہے اب اگر آپشنز کی بات کریں تو اس گاڑی کے سائیڈ ویو میرر کے اوپر بھی ایلی ڈی ٹرن سگنل دیا گیا ہے باڈی کلرڈ سائیڈ ویو میرر ہے اس گاڑی کے سائیڈ ویو میرر کے اوپر بھی ایلی ڈی ٹرن سگنل دیا گیا ہے اور باڈی کلرڈ سائیڈ ویو میرر ہے یہاں پر آپ کو سیمپل بلیک پلاسٹک ملتی ہے جبکہ اس کے سائیڈ ویو میرر کے اوپر آپ کو کروم ٹرمنگ دی گئی ہے اس گاڑی میں بھی آپ کو سمارٹ انٹری دی گئی ہے اس گاڑی میں بھی آپ کو سمارٹ انٹری دی گئی ہے لیکن اس میں آپ کو سینسر کا آپشن ملتا ہے کیلہ سنٹری کے ساتھ جبکہ یہاں پر آپ کو ایک بٹن دیا گیا ہے اس میں بھی آپ کو شاک فین انٹینا پری انسٹالڈ ملے گا اور اس میں بھی آپ کو شاک فین انٹینا پری انسٹالڈ ملے گا دونوں ہی گاڑیوں کی جو ریئر ونسکرینز ہیں یہ ڈی فوگر کے ساتھ ہیں اور دونوں کے ہی سٹاپ لیمپس آپ کو یہاں پر ایلی ڈی میں ملتے ہیں اور سیم پوزیشن ہے دونوں کے سٹاپ لیمپس کی اس کی جو ریئر لائٹس ہیں یہ آپ کو ہیلوجن بلپ میں ملتی ہیں تمام تر لائٹس جبکہ اس گاڑی کی جو ریئر لائٹس ہیں یہاں پر اس میں بریک لیمپس آپ کو ایلی ڈی میں دیا گیا ہے جبکہ ترن سگنل اور ریورس لیمپ ہیلوجن بلپ میں آتے ہیں بیک پر ہونڈا انسائٹ 2019 ہائیبریڈ میں بھی آپ کو سالیڈ ڈسک بریک دی گئی ہے جبکہ ہونڈا سیوک 2020 موڈل میں بھی آپ کو سالیڈ ڈسک بریک دی گئی ہے اور اگر ٹائر سائز کی بات کریں تو ہونڈا انسائٹ 2019 ہائیبریڈ کا 215 50 ہے اور 17 انچز کے ویلز ہیں جبکہ اگر میں ہونڈا سیوک کی بات کروں تو اس میں 215 55 کا ٹائر سائز ہے اور 16 انچز کے ویلز اس میں آپ کو ملتے ہیں تو چلیے اب گاڑیوں کے انٹیئر کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ہونڈا سیوک ڈرائیور ڈور دکھانا چاہوں گا آپ کو فرنٹ پر دونوں وینڈوز آٹو ملتی ہیں جبکہ بیک والی وینڈوز صرف الیکٹرک ہیں آٹو کا اپشن نہیں ہے ساتھی وینڈوز کو لاک کرنے کے لیے بٹن ہے اور سینٹر لکنگ اور سائیڈ ویو میررز کے کنٹرول ہیں اور اس میں آپ کو آٹو ریٹریکٹیبل سائیڈ ویو میررز دیے گیا ہے آپ کو ٹرنک ریلیز بٹن اور سپیکر کا اپشن بھی دیا گیا ہے اگر آپ ہونڈا انسائیڈ 2019 ہائیبرٹ کا درائیور ڈور دیکھیں گے تو یہاں پر اس کی ٹوٹل تیم بلیک کلر میں ہے سوفٹ لیڈر ہے اور سوفٹ پلاسٹک کا کمبینیشن ہے اس پر آپ کو ایک سپیکر اوپر ملتا اور ایک سپیکر نیچے ملتا جبکہ ہونڈا سیوک میں آپ کو صرف ایک سپیکر دیا گیا ہے اور دوسرا ڈیفرنس بیلڈ کالیٹی کا ہے اور تیسرا ڈیفرنس یہاں پر یہ ہے کہ اس میں آپ کو چاروں ہی جو اس کی ونڈوز ہیں یہ آٹو ملیں گی اور الیکٹرک ملیں گی باقی تمام چیزیں سیم ہیں اس میں بھی آپ کو سائیڈ ویو میررز کے کنٹرولز ملتے ہیں اور ریٹریکٹیبل سائیڈ ویو میررز دیے گئے ہیں اور ٹرنک ریلیز بٹن آپ کو دیا جاتا ہے ہونڈا سیوک جو ہے اس میں آپ کو اس کی جو دونوں سیٹس ہیں فرنٹ پر یہ مینولی ایڈجیسٹیبل ہیں جبکہ میں اگر آپ کو ہونڈا انسائٹ کی سیٹس دکھاؤں یہاں پر اس گاڑی میں آپ کو انتہائی پریمیم سیٹس ملتی ہیں اس کی جو سیٹس کی ایڈجیسمنٹ ہے یہ الیکٹرونیکلی ہوتی ہے یہاں پر آپ کو کنٹرولز دیے گئے ہیں آپ اس کی سیٹس کو فرنٹ اور بیک الیکٹرونیکلی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو بیک سے اس کی ہائٹ کی ایڈجیسمنٹ ہے یہ بھی الیکٹرونیکلی ہوتی ہے سیٹ کی بیک سائٹ سے اور جو اس کی انڈر تھائی سپورٹ ہے یہ بھی آپ الیکٹرونیکلی اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو بیک ریسٹ ہے سیٹ کی یہ بھی آپ الیکٹرونیکلی فرنٹ اور بیک پر موو کر سکتے ہیں یہاں پر اس کی سکف پلیٹ پر بھی انسائٹ لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر لائٹ آپ کو ملے گی تو گاڑی کی بیک سائٹ پر موو کرتے ہیں اس ہونڈا انسائٹ کی ریئر ڈورز اور ریئر سیٹس آپ دیکھ لیجئے یہاں پر اس کی تھیم بلکل سیم ہے فرنٹ اور بیک دونوں ہی ڈورز کی ڈیزائننگ اور یہاں پر ونڈو کو آپ اینڈ ڈاؤن کرنے کا بٹن ہے اس کی ریئر ونڈو بھی آٹومیٹک ہے اس کے علاوہ یہاں پر لیکٹ سپیس کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک بڑا سا ہمپ موجود ہے تو جو میڈل پرسن ہوگا وہ تھوڑا سا انکمپٹیبل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سین پیسنجرز کے لیے آپ کو ہیڈ ریسٹ ملے گا اور اگر آپ یہاں بیک اس کے پلر پر نوٹس کریں تو آپ کو یہاں پر بھی ایسار اس ایر بیک کا آپشن دیا گیا ہے اور ہونڈا سیوک کے انٹیئر کی بھی آپ ڈیزائننگ دیکھ لیجئے یہاں پر اس کی جو سیٹس ہیں یہ بھی لیدر سیٹس ہیں سین پیسنجرز کے لیے ہیڈ ریسٹ ملے گا آم ریسٹ کا آپشن مل جائے گا لیکن یہاں پر آپ کو ریئر پیسنجرز کے لیے کوئی سیفٹی فیچر نہیں دیا گیا سوائے سیٹ بیلٹس کے جبکہ ہونڈا ان سائٹ کے اگر بات کریں تو اس میں آپ کو سٹیرنگ ویل پر اس کے ڈیش بورٹ پر اور اس کے علاوہ اس کی سیٹس پر اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کا اے پلر دیکھیں تو اوپر بھی اس میں ائر بیک موجود ہے سٹیرنگ ویل کی رائٹ سائٹ پر ایک اے وائنٹ دیا گیا ہے یہ اس کی انسٹرمنٹ کلسٹر کی لائٹ کو ہائی اور لو کرنے کے لیے بٹن دیا گیا اور یہاں سے آپ پر ٹرپ اے اور ٹرپ بی کے لیے آپ کو ایک شورٹ کٹ بٹن دیا گیا ہے نیچے انجن سٹارٹ سوپ بٹن ہے اور اس میں آپ کو پارکنگ سینسر کو آف کرنے کا بٹن ملتا اور ٹریکشن کنٹرول کا اوپشن دیا گیا ہے اگر ہونڈا سیوک کی بات کریں تو یہاں پر بھی ایک ایووینٹ موجود ہے لیکن وہ جو اس میں لائٹ کی انٹینسٹی والا بٹن تھا وہ بھی نہیں ہے اور ٹرپ اے اور ٹرپ بی کے لیے بٹن تھا وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے سیمپل انجن سٹارٹ سوپ بٹن ہے اور نیچے بھی جو تمام اوپشنز تھیں وہ مسنگ ہے اور یہاں پر صرف آپ کو اس میں ٹریکشن کنٹرول کا بٹن دیا گیا ہے ہونڈا انسائٹ کے سٹیرنگ ویل کی ڈیزائننگ کچھ اس طرح سے ہے یہاں پر آپ کو لیڈر سٹیچنگ پری انسٹالڈ ملے گی اس کے علاوہ یہاں پر کافی ساری اوپشنز ہیں اور ائر بیک کا اوپشن ہے اور اس کا جو سٹیرنگ ویل ہے یہ ٹلٹ این ٹیلیسکوپیکلی ایڈجیسٹیبل ہے لیکن یہاں پر آپ کو مینیول ایڈجیسمنٹ اس میں دی گئی ہے یہاں پر اگر آپ آ جائیں تو والیم کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کے لیے بٹن دیا گیا ہے یہاں سے آپ ٹریکس بھی فوروڈ اور بیک ورڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کو یہاں پر ایک ڈائل ہے جس سے آپ ڈیفرنٹ ایپس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ہوم کا بٹن یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ وائس کنٹرول وغیرہ کے بٹنز ہیں یہاں سے آپ ٹیلیفون پک کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ایڈیپٹیو کروز کنٹرول کی سیٹنگز دی گئی ہیں اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو لین ایسسٹ کا آپشن ملتا ہے اب آپ اپنی لین سے آؤٹ ہوں گے تو اس کا سٹیرنگ ویل خود ہی ایڈجیسٹ ہو کر آپ کو یہ انفارم کرے گا کہ آپ اپنی لین سے باہر جا رہے ہیں ہونڈا سیوک کا بھی آپ سٹیرنگ ویل دیکھ لیجئے یہ بھی ٹیلٹ اینڈ ٹیلیسکوپیکلی ایڈجیسٹیبل ہے لیکن اس کاری کے سٹیرنگ ویل میں آپ کو لیڈر سٹیچنگ ملتی تھی جبکہ یہاں پر سوفٹ پلاسٹک آپ کو دی گئی ہے یہاں پر آپ کو سمپل کروز کنٹرول کے آپشنز ملتے ہیں باقی اس طریقے سے اس کے سٹیرنگ ویل کی ڈیزائننگ ہے سیوک کی اگر آپ لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں گے تو یہاں پر دو اووئنٹس ہیں ہیزل لائٹ سوچ ہے اور یہ اس کا انفوٹینمنٹ سسٹم ہے تو چلیے اس کو آن کرتے ہیں اور آپ کو میں اس کا لی آؤٹ بھی دکھا دیتا ہوں اور کیونکہ اس میں آپ کو انڈرویڈ پینل دیا گیا ہے تو آپ انڈرویڈ کی تمام تر ایپس اس میں رن کر سکتے ہیں جو کہ ایک بہت اچھا فیچر ہے اس میں آپ کو دیجیٹل کلائمیٹ کنٹرول دیا گیا ہے جو کہ جس کا لی آؤٹ بڑا ہی سمپل سا ہے یہاں سے آپ فین کی سپیڈ ہائی اور لو کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو تیمپریچر کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ایسی کے لیے بٹن ہے ایئر کی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں فرنٹ اور ریئر ڈی فوگر کے لیے بٹن آپ کو دیا گیا ہے جبکہ ہونڈا انسائیڈ میں اگر آپ یہاں پر آ جائیں تو انفوٹینمنٹ سسٹم ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا زیادہ موڈرن لک میں ہے اس کو بھی میں آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں اس طریقے سے اس کی لک ہے یہاں پر یہ تمام چیزیں جیپنیز میں ہیں اس کی نسبت اس کا ٹچ کا ریسپونس تھوڑا سا زیادہ بہتر ہے اور یہ تمام چیزیں اس میں آپ کو جیپنیز میں دی گئی ہیں اس میں بھی ڈیجیٹل کلائمٹ کنٹرول کا آپشن ہے لیکن اس میں آپ کو ڈیولز آن ڈیجیٹل کلائمٹ کنٹرول کا آپشن دیا جاتا ہے اس طرف کا ٹیمپریچر الگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس طرف کا ٹیمپریچر الگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایک اور ڈیفرنس ہونڈا انسائٹ میں آپ کو ہیٹڈ سیٹس دی گئی ہیں جس کے لیے بٹنز کی پلیسمنٹ یہاں پر ہے تو اس میں آپ کو تین ڈیفرنٹ لیولز دیا گئے ہیں اس کی سیٹس کے لیے آپ اپنی مرضی سے فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ جیچے اگر آپ آجیں تو اس میں آپ کو ایک یو ایس پی پورٹ دی گئی ایک چارجنگ پورٹ دی گئی اور پاور آٹلیٹ یہاں پر اس میں موجود ہے ہونڈا انسائٹ میں جو گیر نوب والا کنسپٹ ہے اس کو ٹوٹلی چینج کر دیا گیا ہے آپ یہ دیکھئے یہاں پر گیر نوب کے بجائے آپ کو بٹنز دیا گئے ہیں یہاں پر پارک کا بٹن ہے یہاں سے آپ اس کو ریورس گیر میں شفٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو نیوٹرل پر ڈال سکتے ہیں ڈی پر شفٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیوہاں الیکٹرک پارکنگ بریک یہاں پر دی گئی ہے اور بریک ہولڈ کا بٹن ہے اس طرف اگر آپ آجیں تو ایکون کا بٹن ہے سپورٹ موڈ کا بٹن ہے اور ای وی کا بٹن آپ کو دیا گیا ہے جبکہ ہونڈا سیوک میں آپ کو وہی ٹریڈیشنل گیر نوب ملے گا اور یہاں پر ایکون کا بٹن ہے ٹیکٹرک پارکنگ بریک کا بٹن ہے اور بریک ہولڈ کا بٹن ہے ہونڈا انسائٹ ہے اس میں آپ کو یہاں پر سنگلاس ہولڈر کے ساتھ ساتھ فرنٹ پر دو کیبن لیمپس دیا گیا ہے آپ اگر سیوک میں دیکھیں تو یہاں ایک فیچر اس میں ایکسٹرا ہے یہاں پر آپ پر اس گاڑی میں آپ کو سن روف کا اوپشن بھی دیا گیا ہے تو وہ لوگ جو سن روف کے شوکین حضرات ہیں ان کے لیے سیوک سب سے بیسٹ گاڑی ہو سکتی ہے ہونڈا انسائٹ 2019 ہائیبریڈ آن ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے لک کرتی ہے کیونکہ یہ ہائیبریڈ کار ہے تو جب آپ اس کا انجن سٹارٹ سٹو بٹن پریس کریں گے تو آپ کا اس کا جو انجن ہے وہ فوراں سٹارٹ نہیں ہوگا ابھی یہ گاڑی سٹارٹ پوزیشن پر ہے جو ہی آپ اس گاڑی کا گیر شفٹ کریں گے یہ گاڑی چل پڑے گی یہاں پر ریڈی لکھا ہو جس کا مطلب ہے یہ گاڑی چلنے کے لیے بالکل تیار ہے تو ہونڈا سیوک کا انسٹرمنٹ کلسٹر کچھ اس طرح سے آپ کو ویلکم کرتا ہے اپشنز کی اگر بات کریں تو یہاں پر آپ کو میڈ میں ملٹی انفرمیشنل ڈسپلی سکرین ملتی ہے جس کے اندر آپ کو میلیج آؤٹسائج ٹمپریچر ٹرپ اے ٹرپ بی اور یہ تمام چیزیں ملتی ہیں اور اس کے اوپر ہی آپ کو انجن رپی میٹر ملتا ہے اور ایٹ تھاؤزن تک یہ گاڑی ریف کرتی ہے اس طرف فیول انڈیکیٹر ہے اور اس طرف انجن ہیٹ انڈیکیٹر ہے سب سے پہلے میں آپ کو بیسک انفرمیشن دیتا چلوں اس گاڑی میں 1800 سی سی ان لائن فور سلنڈر سنگل آور ہیڈڈ کیم پیٹرل انجن ہے جبکہ اس گاڑی میں 1500 سی سی دیول آور ہیڈڈ کیم ان لائن فور سلنڈر سسٹین ویل پیٹرل انجن ہے اور اس میں ہائیبریڈ ڈرائیو بھی آپ کو ملتی ہے جبکہ یہ والی گاڑی سیمپل پیٹرل انجن کے ساتھ چلتی ہے 134 این ایم ٹارک یہ والی گاڑی پرڈیوز کرتی ہے 5000 رپیم پر جبکہ 169 این ایم ٹارک یہ والی گاڑی پرڈیوز کرتی ہے پاور کی بات کریں تو 151 ہارس پاور یہ والی گاڑی پرڈیوز کرتی ہے جبکہ 138 ہارس پاور یہ والی گاڑی پرڈیوز کرتی ہے 4630 ایم ایم اس گاڑی کی لیندھ ہے اور اس گاڑی کی جو لیندھ ہے 4663 ایم ایم ہے مطلب یہ والی گاڑی جو ہے لیندھ میں ہونڈا سیوک سے تھوڑی سی زیادہ لانگ ہے اگر گاڑیوں کی ویٹس کی بات کریں تو اس گاڑی کی ویٹس 1818 ایم ایم ہے جبکہ اس گاڑی کی ویٹس 1799 ایم ایم ہے تو ویٹس میں بھی ہونڈا انسائٹ ہونڈا سیوک سے تھوڑی سی زیادہ وائیڈ ہے اگر ہائٹ کی بات کرتے چلیں تو ہونڈا انسائٹ کی ہائٹ 1412 ایم ایم ہے جبکہ ہونڈا سیوک کی جو ہائٹ ہے یہ 1433 ایم ایم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہونڈا سیوک جو ہے یہ انسائٹ سے تھوڑی سی زیادہ ہائٹڈ ہے ہونڈا انسائٹ جو ہے اس کی ویل بیس ہے 2692 mm جبکہ ہونڈا سیوک کی ویل بیس 2700 mm ہے اور گراؤنڈ کلیرنس کی اگر بات کریں تو ہونڈا سیوک کی گراؤنڈ کلیرنس 153 mm ہے جبکہ ہونڈا انسائٹ 2019 ہائیبرٹ کی گراؤنڈ کلیرنس 150 mm ہے تو گراؤنڈ کلیرنس کے معاملے میں ہونڈا سیوک کی گراؤنڈ کلیرنس تھوڑی سی زیادہ ہے 1354 کیجی اس گاڑی کا کب ویٹ ہے جبکہ 1273 کیجی اس گاڑی کا کب ویٹ ہے انجن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اس میں 1498 سی سی ڈیول آور ہیڈڈ کیم 16 ویلف پیٹرل انجن ہے جو کہ ہائیبریڈ رائیو کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے جبکہ اس گاڑی میں 1.8 لیٹر سنگل آور ہیڈڈ کیم 16 ویلف پیٹرل انجن ہے ان دونوں گاڑیوں کا انجن بھی دیکھ لیجئے ہونڈا انسائیڈ 2019 میں 1500 سی سی ڈیول آور ہیڈڈ کیم 16 ویلف پیٹرل انجن ہے جو کہ ہائیبریڈ سینر جی ڈرائیو کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے جبکہ ہونڈا سیوک میں 1800 سی 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 سنگل آور ہیڈڈ کیم 16 ویلف پیٹرل انجن ہے جو کہ جس میں کوئی ہائیبریڈ ڈرائیو آپ کو نہیں دی جاتی یہ ایک سیمپل پیٹرل انجن آتا ہے تو یہ تھا آج کا ایک ڈیٹیلڈ کمپیرزن ہونڈا سیوک 2020 موڈل کو ہم نے کمپیر کیا ہونڈا انسائیڈ 2019 ہائیبریڈ کے ساتھ پرائیس میں آپ کو لاسٹ میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں 4.4 ملین روپیز یعنی کہ 44 لاکھ روپیہ اس گاڑی کی پرائیس ہے اور 80 لاکھ روپیہ اس گاڑی کی پرائیس ہے ان دونوں گاڑیوں میں سے آپ کونسی گاڑی خریدنا پسند کریں گے مجھے کومنس سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی لیٹس نوٹفیکیشن کے بارے میں انفرمیشن سب سے پہلے ملتی رہے اور مجھے نیکس ویڈیو تک اجازت دیجائے اللہ حافظ